اللہ تعالیٰ جس کو ارادہ فرما لے ہدایت کا دونوں طریقے سے اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے راستہ بھی دکھاتا ہے منزل تک بھی پہنچاتا ہے لیکن دونوں راستے کے سبق کے الگ الگ پیریٹ کے اور سبق کے الگ الگ مقامات ہیں مدرسہ ہم کو ارادہ و طریقہ کرتا ہے اور عالم منزل بناتا ہے عالم علم دیتا ہے کہ اللہ کا راستہ یہ ہے اس طرح سے نماز روضہ علم ہے لیکن منزل تک پہنچانے والے خانقہ ہیں اور اللہ والے ہیں جو خود منزل تک پہنچے نہیں ہیں وہ ہمیں منزل تک کہتے پہنچا سکتے ہیں جو خود منزل تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں حقیل امت نے رحمت اللہ علیہ تانوی حضرت ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں کہ ایک شرس جس نے حد نہیں کیا ہے وہ جگرادیے میں جگرادہ رہا ہے کعبہ شریف اور جدہ کہ ایسے اترتے ہیں کعبہ شریف کے یوں تواف میں نا مزلفہ عرفات میں یوں کیا جاتا ہے اور اس نے حد نہیں کیا اس کی تقریر کو نوٹ کر لو پھر اس حدی کی اس پروفیسر کے پاس جاؤ جس نے حد کیا ہو آپ کو زمین و آسمان کا فرق مال ہوگا کیونکہ یہ بالغ منزل ہو چکا ہے یہ کعبہ دیکھ چکا ہے منا عرفات مزلفہ جا چکا ہے تو جو اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں ان سے علم منزل حاصل کر لو مگر منزل تک پہنچنا ہے تو جو منزل تک پہنچ چکے ہیں ان کی صحبت میں رہو اب آپ کو فرق کیسے معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی گفتگو سے سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص ہاتھ کر چکا ہے اس کی لب و لہجے سے اس کی گفتگو کی شیرینی سے اس کے درب دل سے اس کی کیسیتیں آشقانہ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تواف کا مزلوک چکا ہے ایک وہ شخص جس نے کبھی کباب نہ کھایا ہو وہ کباب کی تعریف کر رہا ہو اور ایک وہ شخص جس نے کباب کھایا ہو دونوں میں کیا فرق ہوگا جس نے کبھی نہیں کھایا وہ تقریر کرے گا کباب کی خوبیاں بیان کرے گا مگر اس کے موں میں پانی نہیں آئے گا ماشاءاللہ 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 بتاؤ اور جو چٹ پٹے کباب اُلا چکا ہے جب وہ تقریر کرے گا تو اس درمیان میں پانی بھی آتا رہے گا اور رومان سے پانی پوستہ بھی رہے گا جیسے میں پوچھ رہا ہوں یہ فرق